بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مہزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو کچھ اہم ترین اور بڑی خبریں اور بڑی خبریں آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ وضیعظم پاکستان عمران خان کی حالیہ کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے پاکستان کے خلاف سازشوں کا آغاز کر دیا ہے کیا لاہور بم دھماکہ جو ہے اس کے پیچھے کون ہے کیا عمران خان کے خلاف ایک بڑی اور نئی گریڈ گیم کا آغاز ہو گیا ہے اور عمران خان کے بغز میں مبتلا اس کے مخالفین خاص طور پر نواز شیف اور مولانا فضل احمان کس حد تک گر سکتے ہیں یہ تمام تر تفصیلات اس اہم ترین ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور کچھ انتہائی اہم ترین انکشافات اور ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے چیزوں کو کو ریلیٹ کرنے کے بعد جس کے بعد آپ واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سازشوں کے تانے بانے کہاں سے بنے جا رہے ہیں ایک بات تو کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان نے جو ہے وہ تقریباً دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لی تھی ایک لاکھ کے قریب قربانیاں دینے کے بعد جس میں ہماری جو مسلح واج ہیں سیکیورٹی فورسز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری پولس ہے دیگری ادارے ہیں اور خاص طور پر عام عوام اسی طرح میڈیا کے لوگ اور دیگر شعبہ جنگی سے تعلق رکھے ہیں والے لوگ تقریباً ایک لاکھ کی تعداد میں پاکستان نے گزشتہ بیس برسوں کے دران جو ہے وہ یہ قربانیاں دیں جس کے نتیجے میں پاکستان نے دہشت گردوں کو مکمل طور پر شکست دی لیکن ایک مرتبہ پھر ملک کی اندر بعض زگہ پر کچھ اس قسم کے گنے چنے جو ہے وہ کچھ واقعات سامنے آ رہے ہیں ان کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں پہلے بات کرتے ہیں لاہور میں ہونے والے دھماکے کے حوالے سے اس کی کو ابتدائی رپورٹ جو اس کی سامنے آئی ہے اس کے مطابق جناب آئی جی پنجاب نے حضریعالہ پنجاب کو ابتدائی تقیقاتی رپورٹ پیش کی ہے جس کے مطابق لاہور دھماکہ پلانٹڈ ڈوائس سے کیا گیا اور دھماکے میں ڈیڑ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا دھماکے میں ایک امارت اور آٹھ موٹر سیکلوں کو نقصان پہنچا دھماکے میں انتیس افراد زخمی اور دو جہاں باگ ہوئے جہاں افراد میں رمضان اور اپسار شامل ہیں ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکہ ایک بچ کر چالیس منٹ پر ہوا ایک بچ کر چوالیس منٹ پر ناولوم شخص کی کال آئی کال میں بتایا گیا کہ نیو انار کلی میں دھماکہ ہوا ہے اور ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا کہ اطلاع ملتے ہی لاہور پولیس سمید اندظامیاں فوری پہنچی پولیس فرنزنگ ایجنسیاں دیگر تحقیقاتی ادارے جیوگوہ پر پہنچے وہاں انہوں نے تحقیقات شروع کر دیں اپدائی رپورٹ کے مطابق بارودی مواد کی تنصیب سے متعلق سی سی ٹی وی کیمرو سے مدد لی جاری ہی ہے اور بعض مشکوک افراد کو گرفتار کیا گیا جن سے تحقیقات کی جاری ہیں معاملہ جناب یہ ہے اب تک کی جو تحقیقات ہیں اور اب تک کے جو دعوے ہیں جو خبریں ہیں ان کے مطابق جناب بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ایک تنظیم جو کہ بلوچستان کی آزادی کے حوالے سے بات کرتی ہے اور جو کہ دو مختف کلدم تنظیموں کو جوڑ کر کچھ عرصہ پہلے ہی یہ تنظیم جو ہے وہ سامنے آئی اس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے اس دھماکے کی اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں پاکستان کے بیرونی دشمنوں سے اور کیا ملک کے اندر بھی کچھ ان کے حامی جو ہیں وہ موجود ہیں اور کیا یہ گریٹ گیم ہے میں اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات ارز کچھ کر چکا ہوں کہ جب بھی اب کیونکہ پاکستان کا جو آنے والا دور ہے وہ نہ صرف اکانوی کے حوالے سے بلکہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی اور دیگر کئی سطحوں پر بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا زبردست اور بہترین دور جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے جو کہ امران خان کے پاکستان کے پاکستانی ریاست کے اور جو پاکستانی عوام کے دشمنوں کو کسی طور پر جو ہے وہ حضم نہیں ہونے جا رہا اس خبر کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرنے سے پہلے میں جناب آپ کو پہلے آج کی ایک اور خبر بتا دوں کہ اس خبر کو بھی آپ ریلیٹ کریں اس کے بعد یہ ساری چیزیں جوڑ کر آپ دیکھیں ایک خبر آج جناب یہ سامنے آئی کہ رانہ شمیم پر اسلامباد آئی کورٹ نے فرد جرم آئید کر دی ہے تفصیلات ہمارے دوست رپورٹر جو وہاں موجود تھے آپ تک پہنچا چکے ہیں میں صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اسلامباد آئی کورٹ نے سابق جج رانہ شمیم پر فرد جرم آئید کر دی جبکہ میر شکلیل انسار عباسی اور عامر غوری پر فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ موخر کر دیا ایک مرتبہ پھر یہ ایک قسم سے نواز شیف مریم نواز اور نون لیگ اور رانہ شمیم جھوٹے ثابت ہوئے ان کو یہ شکست ہوئی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ان کے چہرے سے نکاب اترا اور یہ معاملہ جب آگے بڑھے گا تو کس طرف کو جائے گا یہ بات اب بڑی واضح انداز میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس ساری کہانی کے پیچھے نواز شیف مریم نواز اور نون لیگ کا سوچل میڈیا سل نکلے گا اسی دوران یہ خبر بھی ہے جناب کے رانہ شمیم کے بیانے الفی سے متعلق نہیں آڈیو سامنے آئی ہے اور برطانوی سلسٹر کے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں کہ کیسے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ سابق جج گل گل بلتستان رانہ شمیم نے بیانے الفی پر دسخط نواز شریف کے دفتر سے جو ہے وہ دفتر کے اندر بیٹھ کر کیے اور کس طرح سے سارے معاملے کا تعلق نواز شیف کے ساتھ نکل رہا ہے یہ معاملہ اب جو ہے وہ بلکل سامنے آ چکا ہے مکمل طور پر یہ ہے وہ ماحول اور اسی ماحول میں پھر ایک اور خبر آتی ہے معیشت کے حوالے سے اچھی خبر آتی ہے کہ جناب پاکستان کی معیشت نے سال دوزار اکیس میں کس طرح سے ترقی کی گدشتہ مالی سال معاشی ترقی کی شہرہ پانچ شہریہ سینٹیس پیسد رہی اور معاشی ترقی کے ساتھ کچھ اور معرکات بھی شامل تھے تیسرے سال میں بھی اتنی معاشی ترقی ہوئی اور حماد ازر نے یہ کہا پریس کانفس کرتے ہوئے کہ سابقہ حکومت کے آخری سال میں عوام نے باری قیمت ادا کی سابقہ حکومت ایکسپورٹس بے خاطر خواہ اضافہ نہ کر سکی ہم نے تیسرے مالی سال میں اتنی گروہت حاصل کر لی ہے اور مسلم لیگ نون نہیں بتاتی تھی کہ سرکولر ڈیٹ میں کتنا اضافہ ہوا ملکی معاشی گروہت وسیع بنیاد پر ہوئی اگلے دس سالوں میں نوکریاں پیدا کرنے کا تناسو پالہ سطح پر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ بھی آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور خاص طور پر آج راولپنڈی ڈیویین کے حوالے سے اعلان کیا گیا کہ وہاں کی جتنی بھی عبادی ہے یعنی اٹک چکوال جہلم اور راولپنڈی کے اضلاع وہ مکمل طور پر اب اس ہیلتھ انشورنس میں کور ہیں میں نے بھی آج ہی اس حوالے سے تفصیلات چیک کی تو میں بھی اپنی پورے جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ میرے جو چاروں جو فیملی میمبرز ہیں ہم تمام جو ہیں وہ اس جو ہیلتھ انشورنس کے اندر ہمیں کوریج مل کے یہ دس لاکھ تک کا جو علاج ہے سالانہ وہ ہم جناب اس میں سے کروا سکتے ہیں یہ ہیں وہ جناب خبریں اور انہی خبروں کے دوران پھر پاکستان میں ایک دھماکہ خاص طور پر لاہور جیسے شہر میں ہو جاتا ہے اور پھر جس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں اور اس دوران ہون آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جناب کے ایک تو بلدیاتی اندخابات ستائیس مارچ کو خیبر پختونخواہ کے اندر دوسرا مرلہ ان کا ہوگا جناب اہم ترین اور یہ بڑی ایک ڈویلپمنٹ جو ہے اس کے ساتھ پندرہ اپرل کو اسلام آباد میں بلدیاتی اندخابات کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے اہم اعلان اور یہ بھی کہا گیا ہے الیکشن کمیشن اور حکومت کی جانب سے کہ یہ بلدیاتی اندخابات جو ہیں وہ الیکٹوننگ ووٹنگ مشین کے ذریعے جو ہے وہ کروائے جا رہ ہیں اور ان کی بنیاد پر آگے پھر سوچا جائے گا کہ کیا پنجاب کے بلدیاتی اندخابات بھی الیکٹوننگ ووٹنگ مشین پر ہوں گے اور دوزار تئیس کے عام اندخابات میں کس حد تک الیکٹوننگ ووٹنگ مشین اور دیگر جو اندخابی اصلاحات حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں انڈیوز کرا کر پاس کرے گئی تھی اس پر کس حد تک عمل درامت ہوگا اس کا دور و مدار بینی الیکشن کے اوپر ہے پھر پندرہ مئی دوہزار بائیس کو پنجاب کے اندر بل ہوا کیا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ بدلدیاتی اندخابات پنجاب کے جو ہیں وہ الیکٹوننگ ووٹنگ مشین کے ذریعے ہیں اسی دوران آپ پوزیشن کیا سوچ رہی ہے ستائیس فروری کو پیپس پارٹی اور بلاول بھٹو کی جانب سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے اسی طرح سے تئیس مارچ کو پی ڈی ایم نواز شیف اور مولانا فضل امان کے ساتھ جو دیگر جو ہے وہ شامل باجہ جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے اسی دوران یہ خبر بھی آئی تھی کہ اسی عرصے میں اس سے کچھ پہلے جو ہے وہ فروری کے مہینے میں وزیزم پاکستان عمران خان کے خلاف ایک طریقے ادم اعتماد جو ہے وہ لانے کا بھی پلان ہے پروگرام ہے اور دیگر سال دوہزار بائیس کے سوالے سے ہیں میں میں آپ کو یہ بتا چکا کہ عسکری اور عدالتی محاذ پر بھی اہم ترین اور بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں عدالتی محاذ کے اوپر پانچ سینئر ترین جرنیل اس سال ریٹائر ہوں گے اسکری محاذ کے اوپر اہم آف کی جگہ جو پاکستان کا عدالتی محاذ ہے وہاں پر پانچ سینئر ترین ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں جبکہ اسکری محاذ پر سات سینئر ترین جرنیل جو ہیں وہ پاک فوج کے وہ بھی اسی سال میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں جسس عمرتہ بندیال نے چیف جسیف پاکستان کے عدے کے طور پر اپنا جو حلف ہے وہ لیں گے دو فروری دوزار بائیس کو اسی طرح نومبر د دوزار بائیس میں نئے چیف آف آرمی سٹاف کی بھی تائناتی ہونی ہے یہ ہیں وہ تمام تر اہم ترین اور بڑی تبدیلیاں اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا خیال تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر کیونکہ مختف کئی قوم پرس جماعتیں بھی شامل ہیں کئی ایسے اناثر بھی شامل ہیں جو ماضی میں پاکستان اور پاکستانی سالمیت کے خلاف بھی بات کرتے رہے ہیں اور چند دن پہلے بھی اسی قسم کی خبریں کچھ سامنے آئی تھیں کہ پی � میں شامل ہیں یا نہیں ان کی جانب سے ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آئی تھیں کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا اور یہ سوال کیا تھا کہ کیا نواز شیف کیا مولانا فضل امان کیا عمران خان کے سیاسی مخالفین اور دیگر عمران خان کے بغض میں مبتلا جو لوگ ہیں کیا وہ پاکستان کی سالمیت اور عمران خان کے خلاف اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ اپنی کرسی کے حصول کے لیے اپنی سکن بچان کے لیے کیسی سے چھٹکاروں کے لیے این ارو حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی کوئی گھٹیا اور نیچ حرکت بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے بیرونی دشمنوں کے سہولتکار ہونے کا کردار جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیں اور پاکستان کی جڑوں کو اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیں ماضی میں اس قسم کی مثالیں جو ہے وہ خیر ملتی رہی ہیں موجود رہی ہیں اور اب بھی انہی ہی بیسز کے اوپر اور انہی گراؤنڈز کے اوپر جو ہماری سکیوٹی جنسیز ہیں وہ بھی ت کیقات کر رہی ہیں خدا پاکستان کی ہمارے ملک کی پاکستانی عوام کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے اور پاکستان کی جو موجودہ آئینی منتخب اور جمہوری حکومت ہے جو کے نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی آئینی جو ان کی جمہوری مدد ہے پانچ سال وہ پوری کرے گی اور دوزار تئیس کے الیکشن میں عمران خان ایک مردہ پھر پاکستان کی وزیراعظم کے طور پر منتخب ہوں گے اور پاکستان میں جمہوریت اسی طرح سے پھلے پھولے گی آگے بڑھے گی لیکن پاکستان کے کچھ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب کر کے اداروں کے درمیان غلق فہمیہ پیدا کر کے کسی نے کسی طریقے سے اس منتخب آئینی اور جمہوری حکومت کو گھر بھیجا جائے تاکہ انہیں انارو ملے انہیں ڈیل ملے ان کے کیسز سے چھٹکارہ ملے تو یہ ہیں جناب تمام تر بڑی اور اہم ترین اپ ڈیٹس اگر چیزوں کو کو ریلیٹ کر کر آپ دیکھیں تو ایک بڑی واضح تصویر جو ہے وہ س سال دوزار بائیس کے دوران سامنے بنتی ہوئی آپ کے نظر آتی ہے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل آپ کی حرمتیں حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد